آپ کے دل میں کوئی عارضو پیدا ہو جائے عمق پیدا ہو جائے حضور نے جہاں یہ خبر دیئے ساتھی یہ بھی خبر دیئے وَلَا تَذَالُ تَعِفَتُمْ مِنْ اُمَّتِي عَلَى الْحَقِ غَاهِرِينَ لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا حق پر قائم رہے گا لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے حتی آیات عمر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا عمر اللہ کا فیصلہ آجا ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تسریف پر جمع ہوگئی حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے تسریف کے قائل نہیں تھے جمع ہو چکے اب کوئی حسائیت کی دنومینیشن ہو کوئی چرچ ہو وہ پروٹیسٹنٹس ہو وہ کوئی ہو وہ کوئی گریگ چرچ ہو کوئی آرٹوڈاکس چرچ ہو پروٹیسٹنٹس ہو کیتولکس ہو کوئی ہو سب کے سب تسریف کے اوپر سب کے سب مطلب توحید ان کے ہاں سے جا جاتی حضور نے جو خبر دی ہے خوشخبری میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا حقلن آخری امت ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لئے محمد رسول اللہ آگئے صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کلیتا تو کوئی اور نبی دعانے والا نہیں لہذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم گئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہو یہ آرزو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کی جائے یہ امن کو پیدا ہو جائے اگر اچھے مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقمال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام ماحول غزہ نہیں دے تھا اکسیجن ہی نہیں ہے دو پتریاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن بڑ جا گئی اس لیے کہ غزہ دا نہیں ہے سکتی امنگ اٹھتی ہے جذبہ امرتا ہے اس کی آبیاری کا سامان نہیں ہے خارجی نہیں ہے سارا داخلی سامان کرنا پڑے گا اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا ماہر کا تیل نہیں ملے گا اقمال نے یہی بات کہی ایک شیر کے اندر کر اپنی رات کو داغ جگر سے نور آنے کر اپنی رات کو داغ جگر سے نور آنے اپنے اندر تیل جلاو اپنے جگر کا تیل جلاو اس سے روشتی حاضر کروگے ماہول سے تمہیں روشتی نہیں ملے گا اپنی اس آر جی کو پروان چاہو لیکن اپنے اندرونی جگر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس کے بسمت کا بلندی پہ ستارا ہوگا اس کے بسمت کا بلندی پہ ستارا ہوگا اپنے اندرونی جگر سے نور آنے